نمسکار آداب سسری ایک آلائیو نیشنل سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیہار میں بھرتی یعنی جو رکتیاں ہوتی ہیں اس سے لے کر کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں جہاں ایک طرف رکتیاں ہی نہیں نکلتی یعنی ویکنسی نہیں نکلتی ہے تو وہیں دوسری طرف ویکنسی نکلنے کے بعد ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے مگر بحالی پوری نہیں ہوتی ہے چاہے وہ کوئی آئیو کا معاملہ ہو چاہے وہ بیہار کے کسی ویبھاک کا معاملہ ہو یہاں تک کی دو ہزار اگیارہ میں ہوم گارڈ کی ویکنسی آئی تھی اور ہوم گارڈ کے سپاہی کے لیے جو بھرتی تھی وہ رکتیاں تھیں اگارہ ہزار اکسو بائس رکتیاں تھیں جو ڈسٹک وائز الگ الگ ڈسٹک کے لیے الگ الگ تھی جس میں کہ پٹنا نالندہ بھوچپور جو بیہار کے زلے ہیں ان سارے یعنی 38 زلے پلس دو زلے پولیس زلے یعنی 400 زلے کے لیے ویکنسی تھی جس میں سے بھاگل پور زلہ ایک ایسا زلہ ہے جہاں دو ہزار اگیارہ میں ویکنسی نکلی مگر یہ بحالی جو ہونی تھی وہ ڈسٹک وائز ہونی تھی اور ڈی ایم اس کے لیے ایک طرح سے کہا جائے تو پروسس کرنا تھا اور ڈی ایم کو کرنا تھا زلہ دیگاری کو مگر بھاگل پور میں یہ بحالی نہیں ہوئی اور اس کی یہ رکھتی جو بھاگل پور کا جو ہے وہ دو سو چالیس جو گرامین علاقے اور شہری کے لیے تیسے یعنی دو سو ستر ہوم گاٹ کی بحالی ہونی تھی بھاگل پور کے لیے مگر نہیں ہوئی اور اس بحالی کے لیے اگاتار آواز اٹھ رہی اٹھی لوگ سڑک پہ اترے لوگوں نے اندولن کیا کئی طرح سے کہا جائے تو سڑکوں پر نکلے پردرشن کیا سرکار سے مانگ کی کئی طرح کے بینر جس میں کہ نردن پرتی ہوگی بیروزگار دوہزار ایک گارہ اسوی ہوم گاٹ بھرتی سارے طرح کے بینر نکالے گئے لوگوں نے اپیل کی مگر کوئی ستنوائی نہیں ہوئی یہاں تک کہ جو سترہ جولائی کو ایک ابھیر تھی یعنی ہوم گاٹ کے جو اپلیکنٹ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ابھیجیت کمار سی نے جانتا کی دربار مکمتری میں اپنا ریجسٹریشن کروایا اور اس ریجسٹریشن کے بعد وہ مکمتری نتیج کمار سے بھی ملے وہاں تک اپنی فریاد ظاہر کی اس کے بعد چودہ اگست دوہزار ایکیس کو بھاگلپور کے ڈی ایم کو اپلیکیشن بھی لکھا اس اپلیکیشن میں مانگ کی گئی ہے کہ جل سے جلد یہ پرکریا پوری ہو وہیں ٹویٹ کے ذریعے بھی مکمت نتیج کمار سے اپل کیا ہے بھی ارتیوں نے مگر ابھی تک کوئی اس پر کاروائی نہیں ہوئی ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ایسے میں ضروری ہے کہ جب رکتیاں نکلیں اور بھرتی نکلا جب ان کی بحالی ہونی ہے تو پھر یہ پرکریا کو اتنا کیوں لمبا کھیچا جا رہا ہے دس سال گزر چکے ہیں اور دس سال کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے دوہزار اگارہ کی ویکنسی دوہزار اکیس چل رہا ہے مطلب ایک دشک گزر گیا مطلب کہا جائے تو جیون کا ایک پڑاؤ گزر گیا اور ایسے میں ابھی تک بحالی نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا بیہار کے لیے چنتا جنک بات ہے یہ چھاتروں کے لیے ابھیارتیوں کے لیے بیروزگاروں کے لیے کیونکہ دس سال کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو زندگی بدل دیتا ہے یا پھر زندگی برباد کر دیتا ہے جہاں دس سال پہلے اگر نوکری ہو جاتی تو زندگی بدل جاتی مگر دس سال گزر گئے نوکری نہیں ہوئی تو ایک طرح سے کہا جائے تو انہاں بھیارتیوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے تو ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار ان پر دھیان دے محمدرین عدیش کمار ان کی فریاد سنے اور جلد سے جلد نردیش جاری کیا جائے اور ان کی بحالی کو جلد سے جلد پورا کیا جائے جلد سے جلد پورا کیا جائے تاکہ یہ بحالی ہو سکے اور یہ پرکریا پوری ہو سکے ایسے میں آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اگر آپ